تمام دیکھنے و سننے والے ہمارے پیاری پیاری دوستوں کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پیاری دوستوں میں محمد رزوان رزا قودری اور آپ سبھی کا آپ کے اپنے اس پیارے سی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید دوستوں آج کا یہ ویڈیو بہت زیادہ پاورفل ویڈیو ہے کیونکہ آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بہت پاورفل عمل کے بارے میں بتانے والے ہیں جی ہاں آئیے بینہ کسی دیری کے اپنے ٹوپک کی طرف چلتے ہیں اگر آپ سچ میں پریشان ہیں جی ہاں اگر آپ سچ میں پریشان ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے اگر آپ کسی کو بھی اپنے وش میں کرنا چاہتے ہیں کسی کو بھی اپنے اوپر مہربان کرنا چاہتے ہیں کسی کو بھی اپنے کسی بات پر راضی کرنا چاہتے ہیں یا کسی کی دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں یا آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اسے آپ کے محبت کے قدر نہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے فیلنگز کو سمجھے آپ کو سمجھے آپ سے محبت کرے آپ سے بھی پیار کرے ایسا اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی شخص آپ کی ہر بات مانے آپ کی کسی بات پر نا نہ کہے آپ کی ہر بات پر وہ ہاں کہے آپ کے اوپر وہ مہربان ہو جائے آپ کے اوپر وہ اس قدر مہربان ہو کی وہ آپ کا ہو جائے اگر آپ ایسا چاہتے ہیں کہ وہ انسان یوں سمجھ لیں آپ کے وش میں ہو جائے تو پیاری دوستوں یہ ویڈیو آپ کے لئے اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں سچ میں ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے اس عمل کے بعد وہ شخص آپ کا ہو جائے گا آپ کے وش میں ہو جائے گا آپ کے اشاروں پر آپ جو کہیں گے وہ وہ کرے گا جی ہاں اس سے پہلے آ جائیں ہم آپ کو کچھ ضروری باتیں بتاتی ہیں جو آپ کے لئے جاننا بھی حد ضروری ہے ورنہ آپ اور زیادہ پریشانی میں پڑ جائیں گے کچھ لوگ آپ کو قدم قدم پر تھگنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کی فیلنگز کا غلط استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کی پریشانیوں کا آپ کی مجبوری کا نجائز فائدہ اٹھانے کے فراق میں رہتے ہیں میں اپنی بات بتاتا ہوں میں نے خود کئی ساری لوگوں کو ایسا دیکھا ہے جو تانترکوں کے پاس گھومتے پھرتے ہیں جو باباؤں کی دھونگی لوگوں کی باتیں کرتے ہیں کہ ان کو میسج کر دو ان کو میسج کر دو ان کو کال کر دو وہ آپ کا وشی کرن کر دیں گے وہ آپ کا کام کر دیں گے وہ آپ کا انتظام کر دیں گے وہ آپ کی پریشانی دور کر دیں گے ایسی ایسی باتیں آپ کو سننے کو ملتی ہوں گے اگر نہیں ملتی تو کومنٹ چیک کیجئے کچھ نہ کچھ کومنٹس ایسے ضرور ہوں گے جن میں ایسی فروڈ باتیں لکھی ہوں گی یہ لوگ فروڈیاں ہیں آپ کو تھگنے کے فراق میں ہیں آپ کی مجبوری کا غلط استعمال کرنے کے فراق میں ہیں ان کے نمبرز پر ہرگز رابطہ مت کیجئے گا نہ ہی انہیں میسج کیجئے گا بھول کر بھی آپ اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے اور اپنے مال کی بھی حفاظت کیجئے ایسے لوگوں سے خود کو بچائیے اپنے وقت کو بھی بچائیے اپنے آپ کو بھی بچائیے کیونکہ ہم جانتے ہیں آپ پریشان ہیں گھبرائیے نہیں آج کی اس ویڈیو میں جو عمل ہم آپ کو بتائیں گے اس سے آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ وہ شخص آپ کے وش میں ہو جائے گا چاہے وہ آپ کا محبوب ہو آپ کے بیوی ہو یا آپ کے شوہر ہو آپ کے پتی ہو آپ کے ہسبرنڈ ہو یا آپ کی ماں ہو یا آپ کے بچے ہو آپ کسی کے لئے بھی عمل کر رہے ہو چاہے وہ آپ کا بوس ہو چاہے وہ آپ کے کوئی دوست ہو چاہے وہ آپ کے فیملی کے لوگ ہوں چاہے آپ کے ماں باپ ہوں چاہے آپ کا گروپ ہو آپ کے فرینڈز ہوں کسی کو بھی اپنے اوپر آپ مہربان کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل سے آپ کر لیں گے انشاءاللہ یہ عمل کیجئے اور جو میں باتیں بتا رہا ہوں اسے دھیان سے سنیے پوری باتوں کو دھیان سے سنیے اس ویڈیو کو بھی پورا آخر تک دھیان سے دیکھئے میں نے شروع میں جو بات کہی اس سے ہرگز یہ عمل سمجھئے گا کی رزوان بھائی نے ہمارا وقت ضائع کیا ایسے لوگ ہیں جو اس فراق میں رہتے ہیں جو مجبور لوگ ہیں پریشان لوگ ہیں ان لوگوں کے میں بات کر رہا ہوں وہ اس فراق میں رہتے ہیں ہم سے کوئی پانچ ہزار لے لے ہم سے کوئی دس ہزار لے لے بس وہ ہمارا کام کر دے کسی طرح وہ ہمارے پیار کو واپس لا دے ہمارے محبوب سے ملا دے ہماری محبت کو واپس لا دے ہمارے پیار کو واپس لا دے ایسا نہیں ہوتا پیارے بھائی ایسا نہیں ہوتا میری بہنوں کسی تانترک پنڈٹ سے یہ کام نہیں ہوتے ایسے لوگوں سے ایسے چیزوں سے بچیے گا کوئی بھی پیسے وغیرہ دینے کی لوگوں کو ضرورت نہیں ہے یہ آپ کو ٹھگیں گے پھر بلوگ کر دیں گے بینہ کسی دیری کے ایسے کومنٹس میں نمبر ملتے ہیں یا کہیں بھی ایسے آپ کو نمبر ملتے ہیں کوئی بندہ ملتا ہے جو ایسے پیسے مانگ رہا ہے انٹرنیٹ پہ کام کرنے کا انٹرنیٹ پہ ایویلیبل ہے یوٹیوب پہ اور دیگر جگہوں پر اور وہ آپ کے کام کرنے کا آپ کے لئے عمل کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے ایسے تو وہ جالی ہے نکلی ہے وہ آپ کو لوٹنا چاہتا ہے باقی دوسرا آپ سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے آپ پریشان ہیں آپ ڈپریشن میں ہیں آپ رو رہے ہیں آپ کتنے مجبور ہیں اس سے اس کو کیا لینا اس کی جیب گرم ہو رہی ہے آپ کے ذریعے سے اتنا ہی اس کا مطلب ہے اس لئے میں آپ کی ہی بھلائی کے لئے یہ باتیں بتا رہا ہوں آپ کے گھر میں چیزیں موجود ہیں آپ روحانی چیزوں کے ذریعے کسی کو بھی اپنے اوپر مہربان کر سکتے ہیں آپ عامال پڑھ کر یعنی عمل پڑھ کر وظیفے پڑھ کر کسی کو اپنے اوپر مہربان کر سکتے ہیں کسی کے دل میں اپنی محبت دال سکتے ہیں اور نہیں معلوم کون سے عمل کرنے ہیں کون سا وظیفہ کرنا ہے تو ہماری چینل سے جھڑ جائیے نا آپ کی ہر پریشانی سے ریلیٹڈ آپ کو وظائف ملتے رہتے ہیں اس چینل پر ہم آپ کو عمل بتاتے رہتے ہیں اس چینل پر یہ چینل ہم نے آپ کی ہیلپ کے لئے ہی کھولا ہی ہے رزوان بھائی نے یہ چینل یوں ہی نہیں بنایا آپ کی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے آپ کی پریشانیوں کا حل بتانے کے لئے آپ کی ہیلپ کے لئے آپ کی مدد کے لئے یہ میں تب کی بات کر رہا ہوں مجھے نہیں پتا آپ یہ ویڈیو کب دیکھ رہے ہیں کتنے مہینے بعد کتنے منس بعد یا کتنی عرص بعد دیکھ رہے ہیں آپ کتنے سال بعد دیکھ رہے ہیں ممکن ہے ابھی اس سے بھی زیادہ لوگ جڑ چکے ہوں گے کیونکہ اس چینل پر لوگوں کی مدد ہوتی ہے آپ کا بہت فائدہ ہوتا ہے اس لئے لوگ جڑتے ہیں تو آپ بھی اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں یعنی گھنٹی کا ایک نشانوں کا اسے بھی دبا کر کے وال پر پریس کر دیں اگر آپ پہلی بارہ ہیں تو اس سے ہو گئی ہے کہ آنے والے آپ کی تمام ضرورت مند ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچاتی رہیں گی اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے اور ویڈیو کو ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا تو اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بچانے کی بہت کوشش کی آپ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی اچھا لگاؤ تو لائک کر دیں اور اگر میری بات آپ کو اچھی نہیں لگی ہو تو یہ جو میں بات بتا رہا ہوں یعنی عمل کرنے کا طریقہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں جس سے آپ کا فائدہ ہوگا یقیناً انشاءاللہ تو اس لئے آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں کیونکہ یہ ویڈیو کسی ضرورت منطق پہنچ سکتی ہے ظاہر ہے آپ خود پریشان ہیں تب ہی تو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو پیاری دوستوں آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ کی طرح بہت سارے پریشان لوگ ہیں تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور شیئر ضرور کریں ایک شیئر سے یہ ویڈیو کسی بہت مجبور انسان تک پہنچ سکتی ہے کسی کے زندگی سمر سکتی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس سے سب سے زیادہ سپورٹ ہوگا یہ جو آپ وشی کرن بولتے ہیں یعنی کسی کو وش میں کرنا کسی کو اپنے اوپر مہربان کرنا کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنا یہ روحانی چیزوں کے ذریعے possible ہے ممکن ہے سنبھاؤ ہے یہ صفلی چیزیں یہ جادو یہ تانترک یہ سوکھا ان چیزوں سے بچیں نوضو بلدہ یہ جادو کفریہ شرکیہ بھی ہوتے ہیں اور یہ جو پندت جو بابا جو تانترک بیٹھے ہوئے ہیں یہ یہی کرتے ہیں تو آپ آف لائن بھی کسی بھی تانترک اور پندت کسی بھی سوکھا کے پاس ہرگز نہ جائیں اور آن لائن تو ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے آپ کو ٹھگنے کے لئے اس لئے ان لوگوں سے دور رہیں لیکن آپ یہ عمل پڑھ کر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کیسے اگر آپ کا جائز مقصد ہوا جی ہاں جائز مقصد تو دیکھیں گے آپ کو کیسے کامیابی ملتی ہے ایک ایسا عمل میں آپ کو آج بتاؤں گا جو آپ صرف نو بار پڑھیں گے جی ہاں صرف اور صرف نو بار نو بار آپ اس میں مبارک کو پڑھئے گا نو بار آپ اس اس میں مبارک کو پڑھئے گا اور اس میں مبارک کو جب آپ پہنے بیٹھیں گے اس شخص کا نام اور خیال آپ کے دل و دماغ میں ہونا چاہیے یعنی اس کے بارے میں سوچئے گا ٹھیک ہے آپ کا جو مقصد ہے اللہ سے وہ طلب کر لیں اللہ سے دعا کریں یا اللہ میں اس عمل کو کر رہا ہوں یا یوں کہہ دعا کریں اگر بہنیں یا میری ماں بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں تو یا اللہ میں اس مقصد کے لئے یہ عمل کر رہی ہوں اس عمل کی برکت سے اس عمل کے صدقے میں فلان شخص کے دل میں میرے لئے محبت پیدا فرما فلان شخص کے دل میں جو میرے لئے نفرتیں ہیں برائیاں ہیں ان تمام نفرتوں برائیوں کو مٹا دے اس کے دل میں میرے لئے محبت پیدا فرما یہ میرا جائز مقصد ہے جائز مقصد میں مجھے کامیابی عطا فرما ایسے آپ دعا کر لیجی اپنے مقصد کے لئے پھر عمل کریں تب ہی کامیابی ملے گی آپ کو اس عمل میں اور نہ کسی تاندرک پندیت بابا نجومی ان لوگوں کے کتنے بھی پیسے دے کر کتنا بھی پیسہ دے دی رہو سمجھئے گا یہاں پر کس طرح سے یہ عمل کرنا ہے میں یہ عمل آپ کے لئے لے کر حاضر ہوا ہوں یہ عمل کرنے کا طریقہ میں آپ کو اچھے سے بتا رہا ہوں بہت دھیان سے دیکھ لیں اور سمجھ لیں کسی بھی وقت کسی بھی دن اس عمل کو پڑھا جا سکتا ہے یہ سمجھیں میری بات کو پہلے آپ اس عمل کو کرنے کا پورا طریقہ سمجھ لیجئے اچھے سے بغیر کہیں سکپ کیے اس کے لئے اس ویڈیو کو دیکھئے بغیر سمجھے کریں گے تو معاملہ بگڑ جائے گا بات سمجھ میں نہیں آئے گی پھر آپ کو عمل کرنے کے بعد فائدہ نہیں ہوگا پہلے میری بات کو سنیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آج ہی اس عمل کو چاہیں تو کر سکتی ہیں پرسو پڑھیں کل پڑھیں نرسو پڑھیں کسی بھی دن کریں چاہے اس شخص سے جب آپ بات کرنے جائیں چاہے آپ اس سے بات کرنے جائیں ملنے جائیں فون پہ بات کریں میسج پہ بات کریں چیس طریقے سے رابطہ ہو رابطہ جب بھی قائم ہوگا جب بھی آپ اس سے بہرحال آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف کہ ہمیں کس طریقے سے اس میں کامیابی ملے گی ہمیں عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے دھیان سے سمجھ لیں آپ کو سب سے پہلے تین بار جی ہاں درود پاک پڑھنا ہے درود شریف آپ درود پاک پڑھ لیں کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں یا آپ صل اللہ علیہ وسلم آپ صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں یہ بھی ایک درود پاک ہے یا آپ صل اللہ علیہ محمد صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں یہ بھی ایک درود پاک ہے یا آپ کو جو بھی درود پاک یاد ہو آپ پڑھ لیجئے یا جو آپ کا دل چاہے آپ پڑھ لیجئے آپ چاہیں تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں یاد ہے تو کتنی بار پڑھنی ہیں پیاری دوستوں آپ کو تین بار پڑھنا ہے تو تری چائمز درود پاک لازمی پڑھ لیجئے ضرور پڑھ لیجئے جو بھی درود پاک جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہے وہ عمل جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں اور جس میں درود نہیں پڑھ جاتا وہ عمل قبول نہیں ہوتا وہ دعا ہی قبول نہیں ہوتی جس میں درود شریف نہ پڑھ جائے اس لئے خوب کسرت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے تو انشاءاللہ خوب کامیابی حاصل ہوگی تو آپ اس عمل میں بھی سب سے پہلے تین بار درود شریف جی ہاں درود پڑھنے درود پاک اب تین بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے بڑے دھیان سے سمجھئے گا دیکھیں درود پاک یاد نہیں تو ہم نے بتایا آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک درود پاک ہے اتنا پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہو گیا ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہو گیا دو بار صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہو گیا تین بار تین بار درود شریف میں نے پڑھ لے ایسے ہی آپ بھی تین بار پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی درود شریف نہیں آتا تو یہ بھی ایک درود پاک ہے آپ چاہیں تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں کہیں آپ کو مل جائے تو پھر میں نے بتایا اتنا پڑھنے کے بعد آپ کو پڑھنا ہے نو بات یعنی کہ نائن چائمز آپ کو کیا پڑھنا ہے دھیان سے سنیے آپ کو پڑھنا ہے یا اہدو دھیان سے سنیے میں نے پڑھا یا اہدو کیا پڑھنا ہے آپ کو یا اہدو دیکھیں یوں آپ کو پڑھنا ہے یا اہدو یہ ہو گیا ایک بار یا اہدو یہ ہو گیا دو بار یا اہدو یہ ہو گیا تین بار یا اہدو یہ ہو گیا چار بار یا اہدو یہ ہو گیا پانچ بار یا اہدو یہ ہو گیا چھے بار یا اہدو یہ ہو گیا سات بار یا اہدو یہ ہو گیا آٹھ بار کیوں ہو گیا نو بار نائن ٹائمز نو بار يَا أحدو میں نے پڑھ لی ایسے ہی آپ کو بھی نو بار نائن ٹائمز يَا أحدو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھے گا دھیان سے سنیں سب سے پہلے آپ کو پڑھنا ہے تین بار درود پاک پھر آپ کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر آپ کو يَا أحدو ایسے نو بار نائن چائمز پڑھنا ہے اور اس کے بعد آخر میں بھی آپ کو تین بار درود شریف پڑھ لینا ہے وہی والی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی جو شروع میں آپ تین بار درود پاک پڑھ کر آئے ہیں وہی درود پاک آپ آخر میں بھی تین بار پڑھ لیجی تری چائمز درود شریف شروع میں پڑھی تھی تو تری چائمز درود پاک آخر میں بھی پڑھ لیں اب چاہے جو بھی درود پاک آپ نے پڑھی ہو جو شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں بھی پڑھئے گا بس اتنا ہی وظیفہ پڑھنا ہے اتنا ہی عمل پڑھنا ہے اتنا آپ پڑھ دیجئے گا آپ کا وظیفہ پورا ہو گیا آپ کا عمل پورا ہو گیا عمل کرنے کے بعد بھی اللہ سے دعا کیجئے آپ اپنے اس مقصد کے لئے ہم نے آپ کو بتایا دعا کیجئے گا تو یوں دعا کیا جگہ ہے اللہ فلا شخص کے دل میں تو فلاں کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کا نام لے جی ہاں وہاں پر فلاں کے جگہ پر اس انسان کا نام لیجئے تو یقین مانئے گا کہ آپ کچھ روز کچھ دن اس عمل کو کریں گے آپ کی زندگی میں خوشحالی آنا شروع ہو جائے گی جو بندہ روٹھا ہوا تھا گصہ تھا کتنا بھی آپ سے دور تھا وہ آپ کی زندگی میں واپس آ جائے گا اس کے دل میں آپ کے لئے محبت پیدا ہو جائے گی وہ آپ کے اوپر مہربان ہو جائے گا آپ کی ہر بات کو مانے گا